وہی سیتہ بڑی کی مزدی تھے بگی چاہتی ہے اور سرکار تاجل ہو لیا مغرب کا وقت ہو رہا ہے آزان ہو رہی ہے بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پڑی اس نے روک دیا روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں ارز کرتا چلوں کہ حضرت بابل وصف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم ہوتا حضرت کا ہے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا اپنی مردی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو وہ جدر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے چلانچہ وہ بزد کے پاس گھوڑے آ گئے حضرت نے فرمایا ان کو روک دے اس نے روک دیا آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں آزان تو مقمل ہو چکی تھی امام صاحب مسلحے پہ بیٹھے تھے پس اقامت کا انتظار ہو رہتا ہے کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے جیسی لوگوں نے دیکھا سرکار تاجل ہو لیا تشریف لائے ہیں سب عدب سے کھڑے ہو گئے ہاتھ بان کے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑے دست بوسی کی کا سرکار ذہن حصیب شہنشاہ ویلایا شہنشاہ حسد اقلیم ہا تشریف لائے ہیں حضور آبی نماز پڑھائے ہیں ہم خادیم آب کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے مسلحے پہ کھڑے کر دیا اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی تین رکات تھی کبھی چار چار سجدے ہوتے ہیں کبھی رکو پہ رکو ہو رہا ہے دوسری رکات میں کھڑے ہو گئے تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے رکات پہ رکات سجدے پہ سجدے بس عجیب و غریب نماز ہے کبھی کتنے جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں سلام پھیرتے ہی نہیں ہیں لوگ بڑے پریشان یار یہ کون سی رماز مغرب کی آج تک اسی نماز پڑی نہیں ایک بڑے پریشان یار یہ کون سی رماز مغرب کی آج تک اسی نماز پڑی نہیں تین ہوتی تھی یہ پانچ پہ سجدے چھچے سجدے کبھی رکو پہ رکو آیت پہ آیا سورت پہ سورت عجیب معاملہ چل رہا ہے ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی قوم میں تو گروب ہو گئے وہاں پر انتشار ہو گیا ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی یار پیچھے ہٹیں گے سلام پھیریں گے نماز لوٹا جیں گے دوسروں نے کہا نہیں نہیں اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے دوسروں نے کہا نہیں نہیں اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے یہی نماز کی محراج ہے اور آج کی نماز تو آئیسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے دل میں عقیرت تھی نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا سرکار تاجل اولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا مسلحے پہ بیٹھے ہیں اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں دعا بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ کچھ انصر جو ان کے دل میں تھا ایک شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی انہوں نے سچا نماز لوٹا دی جائے وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانے شروع کیا ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک ادھر ان کی نماز ختم ہوئی جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو حضرت تاجل اولیاء اچانک چھٹکے کے ساتھ تیزی کے ساتھ مسلحے بغیر دعا کیے وے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا بیچ میں ان کو گھر لیا سرکار کہا حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہے لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں مگر ولی ہو کر ایسی نماز آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑی یہ کونسی نماز تھی جس میں کئی کئی سجدے تھے اور کئی کئی رکو تھے اور کئی کئی رکھاتے ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑی آپ مسکرانے کے بعد بگی کی طرف بڑے واپس پلٹے ہیں ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہیں آکے فرماتے ہوجی بابو جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے اور جیسا کتاب والا بولتا جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا ساوانی صلی اللہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح جس طرح رسول نے ہمیں بتا اس طرح نماز پڑھا ہے مسند حمد کی وہی روایت تو آپ کے سامنے ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے رعیتا کا وہی لفظ یہاں بھی ہے تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کی نماز نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز چلے گی دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں وعن حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر ہے وعن حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلن لا يتم رکوع ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ قال لو حزیفت ما صلیت وعصبہ قال لو مدت مدت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الصلاح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاح کے اندر لائے رابی حضرت حزیفہ ہے حضرت حزیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی محجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے لا يتم رکوع ولا سجودہ اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا فلما قضا صلاتہ جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حزیفہ نے بلائے کہا کہ کیا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا نماز صلیت اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک زمزتا ہوں اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی یہ حدیثی پاک بتا رہی ہے کہ صاححانی صلاة کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ورنہ صحوانی صلات ہے اعتدال ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نماز کی روح خوشو خضو دوب جانا اس طرح پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خوشو خضو ہے اس کی نماز میں اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اب یہاں کیا معلوم ہوا رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مسلی دیکھ لو اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیمی صلی اللہ دیکھو نہیں سمجھا ہے رسمی نمازی دیکھنا ہو کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہو وقت بے وقت پڑھ لیا سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے حقیقی دیندار نہیں ہے حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیمی صلی اللہ ہو فَوَيْلُّ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِيْنْ صَاہُونَ تو صحابہ کبھی دو قسموں صحابہ فی الصلاة صحابہ فی الصلاة صحابہ فی الصلاة پر گریفت نہیں ہے صحابہ فی الصلاة پر گریفت ہے اور گریفت کیسی ہے اسے ویل کی خوشخبری دیئی موسیقی